میں ہوں رفیق بلوچ آپ دیکھ رہے ہیں رفیق بلوچ افیشہ یوٹیوب چینل تو دوستو گزشتہ روز الیکشن کمیشن نے جو ڈسکا میں زیمینی الیکشن ہوا تھا اینے سیونٹی فائیو تو اس میں جو دھاند لے ہوئی تھی اور اس کے بارے میں جو انکوئری کمیٹی بٹھائی گئی تھی اس کی رپورٹ جو ہیں وہ شائع کر دیا ہے اور اس انکوئری رپورٹ میں وہ تمام الزامات صد ثابت ہوئے ہیں جو مسلم لیگ نون کی قیادت لگا رہی تھی اس وقت الزام یہ تھا کہ جو بیس پریزیڈنگ افیش آ رہے ہیں ان کو جو ہے نا مقامی انتظامیہ نے وہاں کے جو ہے نا سیاسدان جس میں پھر دو سا شکوان ہو گئی اور ایسی ہو گیا اور مقامی پولیس ہو گئی انہوں نے زبردستی ان کو جو ہے نا وہ جا غمال بنایا ہوا ہے ریزالٹ تبدیل کرنے کے لیے اور اسی طرح انہوں نے ایک اور الزام لگایا تھا کہ جو ہے نا پولنگ کو سلو کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارا ریزالٹ جو ہے نا وہ تبدیل ہو سکے تو بہرحال جو رپورٹ جو ہے نا گزشتہ روز الیکشن کمیشن نے جاری کر دیا ہے اس الیکشن کمیشن کی رپورٹ میں یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ ساتھ ثابت ہوئی ہیں اور دھاندلی کے جو ہے نا وہ ثابت ہو گئی ہے الیکشن کمیشن کی رپورٹ میں بتایا کیا ہے کہ جو ہے نا جو ڈسکا کے اندر الیکشن ہوا اس میں جو ڈسٹرک جو ہے آ رو تھا ڈی آر او اس نے اور جو ڈپٹی آر او تھا اس کی جو ہے نا ملی بھگا سے مقامی انتظامیں کے ساتھ مل کے اور ڈریکٹر کالیجز جو محمد اقبال ہے اس کا رویہ بھی بھیانہ کی جو ہے نا اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے یہ رپورٹ تقریباً ایک سو تیتیس صفات پر مشتمل ہے یہ الیکشن کمیشن نے تحقیقاتی کمیٹی بنائی تھی اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جو ہے نا کالیجز جو ہے نا محمد اقبال نے غیر قانونی طور پر جو ہے نا تمام عملے کو جو پریزنگ افیسر تھے ان کو بھلایا اور ان کو دھاندلی کے لیے جو ہے نا وہ ترغیب دی اور اس ڈسکا کے جو نظمی الیکشن ہے وہ ازاد اور صاف اور شفاہ محول میں نہیں ہوئے پولنگ افیسران کو پولنگ عملے کو غیر قانونی طور پر جو ہے نا اس میں ملوث قرار دیا گیا ہے انکویری کمیٹی میں الیکشن میں دھاندلی کا ذمہ دار الیکشن افیسران جس میں جو ہے نا وہ ڈی آر او اور جو ہے نا آ آر او جو ہے نا وہ قرار دیا گیا ہے اور پریزنگ افیسر کی جو گمشدگی ہے اس کو بھی جو نا انہوں نے وہ مقامی پولیس کی جو نا ملی بھگت قرار دیا ہے اس میں جو رپورٹ ہے اس کے تین میٹ جو نا وہ چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں فرسٹ آفال تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ڈریکٹر کالجز ہے محمد اقبال اس نے تمام پریزنگ افیسران کیونکہ یہ محکمہ تعلیم کے جو ہوتے ہیں سرونگ جو ہے نا لوگ ہوتے ہیں ان کو بلایا اور بلا کے جو ہے نا وہ تین ہدایہ دیں پہلی تو یہ کہ ساٹھے چار بجے آپ پولنگ بند کر دیں زیادہ جو ہے نا وہ کاسٹنگ نہ ہو دوسری ان کو کہا کہ آپ کوشش کریں کہ کم بز کم جو ہے نا وہ کاسٹنگ ہو پولیس آپ کے ساتھ تعمل کرے گی پولیس کے ساتھ آپ نے تعمل کرنا ہے اور تک پیچیس فیصد سے زیادہ آپ کاسٹنگ نہ ہونے دیں اور تیسرا ان کو یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے نا ساٹھے چار بجے جو ہے نا بلکل پولنگ بند کر دیں ووٹ جو ہے نا کاسٹ کروانا ہی بند کر دیں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کیوں کہ وہ نون لیگ کا حلقہ تھا جتنا زیادہ کاسٹنگ ہونے تھی نون لیگ نے جتنا تھا جتنا کام کاسٹنگ ہونے تھی اس کا پی ٹی آئی کو فیدہ ہونا تھا تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا الزامات سچ ثبت ہوئے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان الزامات کی بنیاد پر جو ہے نا وہ نون لیگ جو ہے الیکشن کمیشن میں گئی تھی الیکشن کمیشن نے اس جو الیکشن ہوا تھا زمنی الیکشن اس کو کل ادم قرار دیا تھا اور دوبارہ وہاں جو ہے الیکشن کا حکم دیا تھا اس کے خلاف اپیل بھی پی ٹی آئی نے کی لیکن وہ منظور نہ ہوئی لیکن دوبارہ وہاں زمنی الیکشن ہوا تو اس میں جو نون لیگ کی کینیڈیٹ تھی وہ سید جو ہے نا وہ نوشین صاحبہ وہ جیت گئی تو بہرحال مطلب ایک کہنے کا یہ ہے کہ وہ رپورٹ جس کے آگئی ہے جو الیکشن کمیشن نے ان الزامات کی دھاندلی کے لیے جو ہے نا وہ انکوئری کمیٹی بٹھائی تھی تو اس رپورٹ میں جو ایک ستیتی صفات میں مجتمع ہے انہیں جو ہے نا آگے ایسے جو ہے اقدامات سے بچنے کے لیے کوئی سفارش آدمی مرتب کی ہیں انہوں نے جو ہے نا پرائزیڈنگ انتظامیوں اور خاص طور پر اسی کے خلافی جو ہے نا فوجداری اور محکمانہ کاروائی کا مطالبہ کیا ہے اور اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسی کے گھر جو ملاقات ہوئی اس میں جو نا پھر دو سا شکوان اور دیگر جو ہے نا آفیس ران جو ہے نا منتظامیوں موجود تھی اور ان کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ الیکشن میں دھاندلی کرنی ہے تو بہرحال یہ ہمارے ملک کی بد قسمتی ہے ایسے واقعات ہو رہے ہیں لیکن ایسے واقعات کی انکوئری کا ہونا اور پھر ان اس انکوئری کا جو ہے نا وہ پبلک ہونا شائع ہونا یہ بہت اچھی چیزیں ہیں اور ہم اس کا کریڈر تمام در کریڈر موجودہ الیکشن کمیشن کو دیں گے جیس نے نہ صرف اس کرپشن کو ننگا کیا اس کرپشن کو ایکسپوز کیا بلکہ پی ٹی آئی نے جو دھاندلی کرنے کی کوشش کی اس کو بھی انہوں نے ناکام بنایا اور صفا صاف شفاف اور غیر جانبدار آزادانہ منصفانہ الیکشن کا انہوں نے یقینی بنایا تو ہم نہ صرف اس رپورٹ کے آنے کے بعد الیکشن کمیشن کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں بلکہ ایسی رپورٹ آنے کے بعد ان افیسران کی بھی آنکھیں کھول جانے چاہیے جو کہ نہ اپنے آپ کو اس ریاست کے ملازم کی وجہے کسی خاص جماعت کے ملازم سمجھنے لگتے ہیں تو پھر جب نزلہ گرتا ہے تو ان کے اوپور آتا ہے تو اب ان کی رپورٹیشن سوال نشان ہے اور اس رپورٹ کے روشی میں ان کے خلاف فوجداری اور محکمانہ کاروائیاں بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں ایسی جو ہے نہ اچھی روایت قائم کرے اور اچھی افیسران کو حق اور اساج کی جو ہے نہ فیصلے کرنے کی توفیق دے اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا حمیہ ناصر و السلام